پی ٹی ایم جب شروع ہوئی سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا جو یہ سوکال پشتون تحفظ مومنٹ کی بات کرتے ہیں کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹبال کھیلا جا رہا تھا تو کدھر تھے یہ محسن داور صاحب علی وزیر صاحب منظور پشتین صاحب کدھر تھے ذرا پوچھیں ان سے جب ڈیویلیمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے جب حالی کا کام شروع ہو گیا ہے تو تحفظ کی بات آگئے کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس کٹھا ہوا ہے ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس بائیس مارچ دوزار اٹھارہ کو انڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیئے کہاں دیئے اور وہ کہاں ہیں اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنہ تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیئے ایٹھ اپریل ٹو تھوزنٹ ایٹین کو جو کندھار میں انڈین کانسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشیدار تھا جو اس کانسلیٹ میں گیا اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ایک دوست بھی تھا کتنے پیسے دیئے اور وہ پاکستان کیسے ہے ایٹھ مئی ٹو تھوزنٹ ایٹین کو جو جلال آباد کا انڈین کانسلیٹ ہے اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیئے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے محمد اسماعیل بون زندان ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں اور میٹ ٹو تھوزنٹ ایٹین میں انڈین ڈیپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیئے کس لیے دیئے اور کیسے آپ تک پہنچے حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دوبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا افغان صافی قابل میں اور نصیب زادران دوبئی میں ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے فرسٹ مارچ ٹو تھوزنٹ نائنٹین کو اور امان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے انڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیئے کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا بات تو تین ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا مائنز کی میسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے اس سے کیا تعلق ہے اور مشل خان ٹکر کینیڈا سے قابل کیوں آیا ہے اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لیت کی پسند ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے